مارت فیوستہ کی جو حالت کر دیئے نوٹ بندی کے بعد سے اور غلط ایمپلیمنٹیشن آف جی ایس ڈی کے بعد سے پورا دیش دیکھ رہا ہے دیوالیا کون ہے اور کس طرح سے جو لبہاؤں نے بھاشن دیئے گئے کہ ہوای چپل والے ہوای جاج میں چلیں گے کر دیا الٹا کہ ہوای جاج میں جو لوگ چل رہے تھے وہ ہوای چپل میں آگئے انہوں نے ابھی کہا سبسیڈی ہم نے بڑھا دی میں نے چار سبسیڈی جو سیدھے سیدھے گریب آدمی سے جڑی ہوئی ساٹھ ہزار میں ایک مکان بنے گا پتہ نہیں کیسے بنائے گی یہ سرکار انہوں نے کہا کہ سب تین کروڑ ہم نلکوپ لگائیں گے وہ بجٹ کہاں سے آئے گا رورل ڈیولپمنٹ منسٹری سے آئے گا کون سے سے آئے گا مجھے نہیں پتا ہے ایجوکیشن کا بھی بجٹ آلموسٹ اتنا ہی ہے جتنا پشلی بار تھا رکشہ کا بجٹ لگاتار پشلے تین ورشوں سے گھٹ رہا ہے اور اس میں بھی کہہ دیا پچیس پرسنٹ آر انڈی پہ چلا جائے گا تو جو نیٹ بجٹ ہے وہ کہاں جائے گا آج پوری طرح سے ہم کنفیوزد ہے پورا دیش کہ یہ بجٹ پچیس سال کا ہے یا یہ بجٹ ایک سال کا اینول بجٹ ہے چناوی نہیں ہے کم سے کم چناوی ہے کہ نہیں وہ تو جنتہ تیہ کرے گی میں نے سیدھا سیدھا پوچھا میں نے سیدھا سیدھا پوچھا کہ بجٹ میں مہنگائی کیسے کم ہوگی جب بتا دیجے چار ایکزامپل صاحب کی مہنگائی کم ہو جائے گی پہلے میں ویجے سردانہ جی کے پاس جاؤں گا پھر میں رجت سیٹی اور ہیمانشو پھر میں آپ کے پاس آؤں گا ویجے سردانہ جی زیرو بجٹ یا دوردرشی بجٹ یہ دو ہی ہے ایک ہے کچھ نہیں بجٹ ایک ہے بہت اچھا بجٹ کس طرف ہیں آپ ویجے سردانہ جی دیکھئے مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ آج یہ بجٹ نون ایونٹ ہو گیا آپ اگر بجٹ سے لولیپاپ کی امید کرتے ہیں تو وہ رازنیتی ہمیشہ درشتی سے صحیح لگتا ہوگا لیکن ستر سال میں ہم نے لولیپاپ دے کے دیش کو کہاں پہنچایا یہ ہمارے سامنے اور ultimately لولیپاپ ملتا کس کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سمیہ جو ہماری دیش کی ضرورتیں ہیں جس طرح سے اس دیش میں انفرسکچر کی ضرورت ہے آج ہم آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں employment کے لیے آپ کو investment کے لیے آپ کو انفرسکچر چاہیے اگر آپ وہ نہیں ہوگا تو انویسٹر کہاں انویسٹ کرے گا آج اب آپ آت نربر بھارت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو اگر آیات پہ ہی نربر رہنا ہے تو آپ کو انفرسکچر نہیں چاہیے کہنے کا مطلب بہت سمپل ہے اگر آپ کو اپنے گھر میں سب کو سکھی رکھنا ہے تو دروازے کھڑکیاں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا جو دیش کی ضرورتیں ہیں اور زہی بات کی صاحب لولیپاپ نہیں ملے تو لولیپاپ مل کے آج تک بھلا کیس کا ہوا کسان آج بھی گریب ہے دکاندار آج بھی پریشان ہے تو لولیپاپ دے کے کبھی فائدہ ہوا نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ miss use جاتا ہے ان لوگوں کے کبزے میں چلے جاتے ہیں وہ لولیپاپ جو influence کر لیتے ہیں سسٹم کو اور corruption بڑھتا ہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں لولیپاپ نہیں ملے کس کا سٹیٹمنٹ ہے جس کے آپ پورا گیان پیل رہے ہیں جس پہ ہے یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہینا آپ سے بات ہو نہیں رہی لولیپاپ نہیں ملے کس کا سٹیٹمنٹ ہے جب بتائیں گے آپ آپ کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کس کا سٹیٹمنٹ ہے یہ یہ میرا ہے کسی وپکش نے یا کسی نے کہا کہ لولی پاپ نہیں ملا اچھا ملا ہے کیا ساڑھے چار کروڑ لوگ ایک سال کے اندر بے روزگاری در اتنی ہائیسٹ ہے اور لو پاورٹی لائن چلے جائیں آپ کہہ رہے ہیں صاحب ستر سال میں تو لولی پاپ بجٹ تھے تو موڈی جی بھی چھ سال سے لولی پاپ بجٹ دے رہے تھے بھکتی میں بھی تھوڑا سا بدھی لگائی ہے بھائی آپ نہیں آلوگ جی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بھکتی میں بدھی لگائیں میں وہ ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بار لولی پاپ نہیں دیا اسی لیے یہ چنانوی بجٹ نہیں ہے آپ ہی کی بات کو رکھ رہا ہوں میں لوگ تو آلوگ جی یہ مانگ رہے ہیں کہ چنانوی بجٹ نہیں ہے چنانو کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں ساتھ سال سے ہم لولی پاپی دیکھ رہے ہیں موڈی جی کا موڈی جی پنگرہ راک سے شروع ہوئے تھے اور وہ پھر نیا بھارہ پھر دو ہزار بھائیس کا بھارہ دو ہزار بھائیس میں سب کو مکان مل جائیں گے اور آج انہوں نے کہا کہ ہم اسی لاکھ مکان دیں گے بس علو بھائی گوپال جی سے لڑیے گا بیجے پکا پک سو رکھ رہے ہیں وہ ویجے سردانہ وہ ایکانومیسٹ ہے وہ تو جو لوگ ایکانومیسٹ ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے ٹی وی چینلز پہ ہم بھی ایکانومیسٹ ہیں ہم بھی سیدھا سیدھا پوچھ رہے ہیں کہ وہ دو ہر بائیس میں سب کو بتانے دیجئے ان کو آپ کو نہیں ملنے والا بولیے بولیے بیجے جی آپ بولیے بولنے دیتے ہیں مجھے آگے بڑھنا مانشو کی پاس بھی جانا رجت سیٹی کی پاس بھی جانا بیجے جی آپ بولیے 37 لاکھ کروڑ روپے بجٹ میں ایلوکیٹ ہوا ہے جو سپینڈ ہوگا دیش میں کیا اس سے روزگار نہیں آئے گا ابھی سات سال سے کیوں نہیں آ رہا سات سال سے روزگار کیوں نہیں آ رہا پچاس سال سے بے روزگاری در ہائی ایس کیوں بنی ہوئی ہے لولی پاپ کون دے رہا ہے سروے پڑھ لو ایکانومیسٹ سروے کے حساب سے آپ کے آکڑے بڑے ہیں روزگار بڑا ہے اس دیش میں آکڑے پڑھ لیجے 22 لاکھ روزگار چلے گئے نومبر میں ایسا ہے آکڑے پڑھ لیجے اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ روزگار جو ہے پولیس والے وہاں پر ہوسٹل میں جا کے لیتر وہاں پر اپوائنٹمنٹ لیٹر دے رہے ہیں تو یہ آکڑے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں سالے ٹھیک آلوں